تمام نیشنل نیوز دیکھنے والے ناظرین کو اسلام خداون یسم سی کو جب رومی سپاہیوں نے یہودی سردار کہنوں اور ربیوں کے کہنے پر گچ سمنی باغ میں سے پکڑا تو وہ دن یہودیوں کا سب سے بڑا دن یا تہوار تھا اور اس تہوار کو یہودی عید فسا کے نام سے مناتے ہیں اس دن خداون یحوہ نے یہودیوں کو مصر کی چار سو سالہ گلامی سے چھٹکارہ دیا تھا یہودی عید فسا کو آج کے دن بھی اسی جوشو جذبے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جب یہ سمسی کے زمانے میں یہ عید منائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہر ایک یہودی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس عید کو یروشلیم میں جا کر مقدس حیکل کے قریب سیلیبریٹ کرے اور آپ جانتے ہیں کہ عید یا کوئی مذہبی تہوار ہو تو ہم اس کو کس جوشو جذبے اور بند سور کر سیلیبریٹ کرتے ہیں یعنی عید پر نئی کپڑے لینا اپنے عزیروں کارپ سے ملنا کوئی اچھا سا پروگرام بنانا یہ معمول کی بات ہے ایسے ہی جب عید فسا کے موقع پر خداوی اسمسی نے جو لباس چوگا زیبتن کیا وہ اپنی مثال آپ تھا وہ بہت ہی خوبصورت امدہ اور نفیس تھا اور اس کی سب سے خاص بات کہ وہ ہاتھوں سے بنا ہوا تھا نہ کہ سلائی کیا ہوا اس لیے جب مسیح یسو پر ساری ازار ثانی کے بعد انہیں کوئی کلوری پر سلیپ دیا جانے لگا تو ان کے بدنے مبارک سے یہ چوگا اتار لیا گیا رومی سپاہی جنہوں نے اس چوگے کو اتارا تھا وہ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پندر باب اور اس کی چوبیسویں آیت میں اس طرح سے مرکوم ہے اور انہوں نے اسے مسلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر کورا ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا ناظرین میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداونی اسمسی کا سلیپ کلوری پر پہنا ہوا وہ لباس آج بھی اپنی اصلی حالت میں مجود ہے جسے آپ ابھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ لباس اس وقت ویٹیکن سٹی اٹلی میں محفوظ ہے جسے آپ خود بھی وہاں پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت آپ کی سکرین پر ہے اور یہ باعث برکت ہے کہ خداون نے اس کو ابھی تک محفوظ رکھا ہوئے خداون آپ کو برکت دے آمین موسیقی موسیقی